اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ آج ایک معلوماتی ویڈیو لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لئے یہ سینیٹائزر گھر میں بنانے کا طریقہ ہے جس طرح کل دونہ وائرس کا حملہ ہو گیا ہے ہمارے اکھر تو ہم نے سوچا کہ سینیٹائزر یوز کرنا آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے تو جس وجہ سے سینیٹائزر بہت مہنگا ملے رہا ساڑھے چار سو ساڑھے سین سو گا تو اسے خوڑ کرنا ہر آدمی کے لئے آسان بات نہیں ہے تو ہم نے سینیٹائزر کو گھر بنانے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے میڈیکل سٹور میں کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی معلومات تھی میں نے سوچا کہ اسے آپ لوگوں کے سابس کیا جائے تو یہ سیپرٹ ہے جو آپ کو میڈیکل سٹور سے ملے گا یہ سو روپے کا مل جاتا ہے ہنڈرڈ میلی گرام اور یہ ڈٹول ہے یہ سی روپے کا ملتا ہے یہ ارکے گلاب ہے جو پچاس پئے کے لاز بکر ملے گا آپ کو میرے پاس پچپن روپے والا اور یہ گلیسرین ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آم آسانی سے آپ کو مل سکتی ہیں اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ یہ ماری پروڈکٹ جو اتیار ہوگی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہ سیپرٹ ہے اس کو آپ نے لینا ہے تھوڑا سا اپنی مقدار کے ساتھ اندازے کے ساتھ اس میں کوئی بھی چیز کیا کہتے سے افیکٹس نہیں ہوں گے اس لئے آپ اسے سانی سے یوز کر سکتے ہیں یہ سیپرٹ ہے اس کو تھوڑا سا ملالیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا زیادہ ملائے اس کو تھوڑا سا پینک لیں بیچ میں پانچ میلی گرام اس کو یہ ارکے گلاب اس کو بھی تھوڑی سی مقدار اس کی بھی ڈال لیں اور گلیسرین کی بھی تھوڑی سی مقدار دس میلی گرام ڈال لیں اس طرح اس کو آپ نے تھوڑا زیادہ ڈالنا جتنی مقدار ملکہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا تھوڑا شامل کر لینا پانچ پانچ میلی گرام دس میلی گرام ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پروڈکٹ تیار ہو جائے گی ایسے ٹھیک ہے تو یہ جب پروڈکٹ آپ کی تیار ہوگی تو اسے آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی بوٹل گار میں لے کرنا آپ اسے استعمال کر لیں آپ کے گار میں ہوگی لیکن کوشش کریں وہ صاف ہو جس طرح یہ میرے پاس یہ آگیا تو یہ میں نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ ساف کر لیا تو یہ اب میرا ایک سانیٹائزر بن گیا تو اس طرح پھر آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک سانیٹائزر بنانے کا طریقہ ہے تو اس کے لیے یہ چار چیزیں یوز ہوں گی تو بزار سے مہنگ کے سانیٹائزر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں اس مشکل وقت میں اس کو استعمال کر کے یہ طریقہ ہم نے کوشش کی ہے شیئر کرنے کی آپ اسے سب لوگ شیئر کریں تاکہ ہر بندے کو پاس یہ معلومات پہنچیں شکریہ اللہ